اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر قوم میں ساری تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کافر اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ کر گریں گے جس طرح بھوک آدمی کھانے پر گرتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی حضور فرمانے لگے نہیں تم تو سلاب کی جھاک کی طرح ہوگے بہت کسرت سے مسلمان ہوں گے تو یا رسول اللہ اتنے مسلمان ہوں گے تو پھر کافر ہم پر کیوں ٹوٹ پڑیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دی جائے گی کفر کا روب تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تم ڈھرو گے حضرت عمر کا روب کفر کے دل میں تھا مولا علی کا روب کفر کے دل میں تھا حضرت سعید بن ابی وقاس کا روب کفر کے دل میں تھا حضرت خالد بن ولید کی للکار سے کفر ڈرتا تھا شہاب الدین محمد غوری کی آواز سے کفر ڈرتا تھا سلطان محمود غزنبی کے نعرے سے کفر پریشان ہوتا تھا فرمایا تمہارے دلوں میں کمزوری آئے گی تم کفر سے ڈرو گے اس لیے وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ہم بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اے اللہ کے معبوب علیہ السلام ہمیں بتائیے تو صحیح وجہ کیا بنے گی تو حضور فرمانے لے کہ وجہ صرف اتنی ہوگی کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا موت سے نفرت ہو جائے گی کیوں تم سارا کو جینے کے لیے کرو گے تمہیں مرنے سے محبت نہیں رہے گی حالانکہ مومن کبھی موت سے ڈرتا اسے پتا ہوتا ہے کہ وہاں بھی تو میرے لیے جنت کا باغ تیار ہے وہ نہیں ڈرتا بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جینے کے لیے کچھ تھوڑا سا کام مرنے کے لیے بھی تو کرے نہ کہ مر جانا ہے تو تھوڑی محنت اس مقصد کے لیے بھی ہو جائے